اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المؤمن کی آیت نمبر چونتیس ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولقد اور یقینا جا اکم تمہارے پاس آئے یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ فما زل تم پھر تم ہمیشہ رہے فی شکن شک میں ممہ اس سے جو جا اکم بھی وہ تمہارے پاس لائے حتی یہاں تک کہ اذا حلقا جب وہ فوت ہو گئے قل تم تو تم نے کہا لن یبعک اللہ اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا من بعد ہی اس کے بعد رسولہ کوئی رسول کذالکہ اسی طرح یضل اللہ اللہ گمراہ کرتا ہے من ہوا من ہوا اس کو جو مصرفن حد سے بڑھنے والا مرتاب شک کرنے والا ہو احبابِ گرامی اس آیتِ کریمہ پر پہنچ کر اہلِ علم کے اختلاف ہے کہ آیا یہ بات اس مردِ مومن نے کہی یا اللہ سبحانہو و تعالی کی یہ اپنی بات ہے لیکن پچھلے کلام کو دیکھتے ہوئے یہ بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ یہ اسی مردِ مومن کا ہی کلام ہے جو اللہ تعالی یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں ہم پچھلی آیات کو ایک مرتبہ دہرائیں تو ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ اس مردِ مومن نے دو طرح کے حوالے دے کر ان کو سمجھا لیا پہلا حوالہ تو یہ تھا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے اور پھر یہ کہ اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی مخالفت تمہیں مہنگی پڑھ سکتی ہے اور دوسری اس نے تاریخی اعتبار سے ان کو رہنمائی دی کہ تم سے پہلے جو اقوام ہیں قوم عاد قوم نوح قوم سمود ان پر اللہ کا عذاب اسی وجہ سے آیا لہذا تم درو اس دن سے جب لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا اب وہی آدمی ان کو تاریخی اعتبار سے ایک اور جھروکہ دکھا رہا ہے ایک اور منظر ان کے سامنے رکھ رہا ہے اور وہ منظر کیا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ اے میری قوم یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِي مگر تم تم ساری زندگی ان کی نبوت میں ان کی رسالت میں جو کلام جو رسالت نبوت تعلیمات اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی تھی جو موجزات ان کے پاس تھے تم ان میں شک کرتے رہے میرا بھائی جب ہم اسلام کے دھارے میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں داخل ہوتے وقت ہمارے اوپر جو سب سے پہلی پابندی لگائی جاتی ہے جو ہمیں سب سے پہلا قانون دکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دین میں وہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی بات ہو شریعت الہیہ میں شک نہیں کرنا اگر بندے کے دل میں شک پڑ گیا تو سمجھ لیں کہ شیطان کی اماجگاہ بن گئی اور جب بندہ یقین سے دور ہو شک میں پڑا رہے اس بندے کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا اور اس بندے کو کبھی ہدایت نہیں ملتی اگر آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اگر آپ کسی رشتے میں باند دیئے گئے ہیں اگر آپ اس رشتے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں شک میں ہیں تو یقین مانیے وہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا اس ادارے کو آپ ختم کر دیں گے یا ادارہ آپ کو نکال دے گا اگر آپ مخلص نہیں ہیں شریعت یہ کہتی ہے اللہ نے زندگی اور موت اسی لئے بنائی ہے کہ وہ پرکے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے اچھا عمل یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل سے شک نکلا ہوا ہو نبی علیہ الصلاة والسلام عمرہ کرنے کے لئے ارادہ کیا خواب آیا آپ کو کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں مدینہ سے نکلے ہوئے مکہ سے نکلے ہوئے تقریباً آپ کو سات آٹھ سال ہو چکے تھے خواب آیا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں آپ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا تو صحابہ کے دل مچل گئے اے اللہ کے رسول مکہ جانا ہے عمرہ کرنا ہے آپ علیہ الصلاة والسلام جب نکلے تو پورے مدینہ میں سے صرف چودہ سو صحابہ آپ کے ساتھ تھے ارد گرد میں کچھ قبائل رہتے تھے تھے وہ بھی مسلمان لیکن ساتھ نہیں نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں نکلے اور انہوں نے کیا گمان کیا شک تھا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الفتح میں چھبیس میں پارے میں سا یقول لکا المخلفون من الاعرابش غلطنا اموالنا و اہلونا جو پیچھے رہ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا جب آپ عمرہ کر کے واپس آو گے تو یہ لوگ آپ کے پاس آ کر کہیں گے یہ ہماری مصروف یہ تھی اس لیے ہم ساتھ نہیں نکل پائے ہم مصروف تھے اس لیے ساتھ نہیں نکل سکے پھر اللہ آگے جا کر فرماتے ہیں کہ اصل میں بَلْغَنَنْتُمْ مومن کبھی واپس نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری یہ سوچ اللہ کے ہاں بڑی بدترین ہے پھر اگلی سورة الہجرات آتی ہے چھبیس میں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنْنَا یہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں نکلے یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں قُلْ لَمْ تُؤْمِنُو ان سے کہو کہ تم ایمان والے نہیں ہو وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا لیکن تم چونکہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام والے ہیں تو تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو لیکن مومن نہیں کہہ سکتے ہیں اب اسلام مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق اللہ نے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھیں اس کے رسول پر بھی ایمان رکھیں وَلَمْ يَرْتَابُو اور شک نہ کریں مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں شک نہ ہو آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْعَا لوگو اگر تم اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کروگے تو اللہ تمہارے عجر میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا اب ان لوگوں کو یوسف علیہ الصلاة والسلام کی نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی عظیم نبی نبی علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا گیا من اکرام الناس لوگوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا وہ جس کے دل میں تقویٰ ہے لوگوں نے کہا نہیں ہم خاندانی اعتبار سے پوچھ رہے ہیں سب سے اچھا نسب کس کا ہے سب سے اچھے اباؤ اجداد کس کے ہیں آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا یوسف علیہ الصلاة والسلام کیسے وہ خود بھی نبی ان کے باپ یعقوب بھی نبی ان کے دادہ اس ہاتھ بھی نبی اور ان کے پردادہ ابراہیم بھی نبی یہ چاروں نبی یہ پوری لڑی جو چار لوگوں کی ہے یہ سب سے اعلیٰ نسب ہے تاریخ انسانی میں کہ پردادہ سے لے کر دادہ بیٹے تک نبی ہی نبی ہیں فرمایا یوسف علیہ الصلاة والسلام بھی تمہارے پاس آئے لیکن تم ان کی نبوت میں بھی شک کرتے رہے اور یہ شک کرنا میرا بھائی اتنا اتنا خطرناک پہلو ہے کہ اتنا کافر نہیں ہوتا برا جتنا شک کرنے والا برا ہو جاتا ہے کیونکہ کافر نے تو کھلن کھلن انکار کر دیا اور یہ یہ اس انتظار میں ہے کہ کب جو ہے وہ کوئی پلٹی لگے پتہ لگے کہ کون فاتح ہے کون مفتو ہے کون غالب ہے کون مغلوب ہے پھر میں اس کی طرف ہو جاؤں گا جو جیتے گا ہم اسی کی طرف انہوں نے جب شک کیا اب یوسف علیہ السلام کے موجزات کیا تھے پہلا موجزہ اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا یہ کسی کسی کو ملتا ہے یہ علم آج بھی کئی لوگ موجود ہیں جو خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں لیکن یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا دوسرا ان کا موجزہ یہ تھا کہ حسب نصف والی خاتون ان نے ان کو دعوت بھی دی لیکن انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرایا بھاگے اللہ تعالی نے ان کے لئے دروازے کھول لے تیسرا موجزہ ان کا یہ تھا کہ قید میں بھی انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا جو دو قیدی ان کے ساتھ جیل میں تھے انہوں نے ان دونوں کو توحید کی دعوت دی یہ وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ پر بیان کی ہیں پھر ان کا چوتھا موجزہ یہ تھا کہ وہ قید سے باہر نہیں نکلے تب تک جب تک انہوں نے یہ نہیں پتا لگوا لیا کہ جو عورتیں میرے بارے میں باتیں کر رہی تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا کیا معاملہ ہے تو جب عورتوں نے گواہی دی کہ یوسف سچا ہے ہمارے اندر خرابی تھی تو پھر وہ جیل سے باہر آئے اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا اور اتنے لمبے عرصے کے بعد مجھے جیل سے رہائی ملتی تو میں اٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑتا لیکن یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ان کا اتنا انچا مقام کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ان عورتوں کا معاملہ نہیں واضح ہوتا میں باہر نہیں جاؤں گا ان کا ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ بادشاہ کے خواب کی انہوں نے تعبیر کی کہ ساتھ گائیاں ہیں ساتھ خشک بالیاں ہیں ساتھ بری ہوئی بالیاں ہیں تو گائیاں بھی خشک ہیں یہ کہت سالی تھی ملت میں کہت آنے والا تھا تو یوسف علیہ السلام نے پلیننگ کر کے دی کہ یوں یوں کر کے اپنے غلے کو اپنی فصلوں کو یوں یوں کر کے استعمال کرو تو کہت سے بچ جاؤ گے پھر ان کا اگلا موجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں وہ بکتے بکاتے مصر کے بزاروں میں اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا اور پھر ان کے موجزات میں سے آخری موجزہ یہ تھا کہ وہی بھائی جو ان کے خلاف تھے اللہ تعالیٰ نے انہی بھائیوں کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور پھر وہ سارے اس دور کی شریعت کے مطابق تعظیمی سجدے میں چلے گئے یوسف علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں تھے اللہ کے نبی بھی تھا بلکل اسی طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی جیسے دیگر انبیاء نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن بنی اسرائیل اور آل فرعون ان لوگوں نے نافرمانی کی اور جھٹلائے اور شک میں پڑے رہے حتی اذا حلقا جب یوسف فوت ہو گئے جب یوسف فوت ہو گئے کل تم تو تم لوگوں نے کہا لَنْ يَبْعَتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَا یوسف اتنا اچھا اتنا آلہ اتنا ہنچا نبی تھا کہ اس کے بعد اللہ اب کسی رسول کو نہیں بے گئے یعنی بالکل الٹی بات اب کر دی ایک طرف مان نہیں رہے دوسری طرف اب جب فوت ہو گئے ہیں تو فوت ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں یوسف سے ببرکت کوئی نہیں یوسف اللہ کے آخری نبی ہیں خود ہی اپنی طرف سے کہہ دیا یعنی جرم ہم در جرم کر رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں یوسف کی نبوت میں شاد کھے جب وہ فوت ہو گئے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا آخری نبی تھا اس سے بڑھ کر بہترین نبی کوئی ہوئی نہیں سکتا اس کے موجزات سب سے اللہ یہ سب سے بہترین سب سے خوبصورت اسی کے بارے میں اب باتیں کر رہے ہیں اس کی زندگی میں تو اس کے ساتھ جڑے نہیں اب یہاں پر ہمارے لئے بھی سبق کہ ہم اللہ معاف کریں ہمارے معاشرے کے لوگوں کا یہ وطیرہ ہے کہ اگر دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کو تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اس کی روح نہیں نکل جاتی جب روح نکل جاتی ہے کہتا ہے بڑا چنگا سی بڑا اچھا آدمی تھا اس کے ساتھ صلاح نہیں کرتا اور یہ بڑا بدترین عمل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترہ کا اخاہ جس بندے نے ایک سال تک اپنے بھائی سے قطع تعلقی کی قطع کلامی کی تو گویا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور قتل کا گناہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک طرف شک ہے دوسری طرف یہ بات کہ یہ اللہ کا آخری رسول یعنی کہ انہوں نے افراد اور تفرید کو اپنا لیا افراد اور تفرید یہ ہوتی ہے کہ یا تم ماننا نہیں ہے یا ماننا تو اتنا ماننا اتنا ماننا کہ حدوں سے بڑھ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے عقیدت میں یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کا بیٹا بنا دیا نبی علیہ السلام نے کیا کہا لوگوں مجھے ویسے شان میں نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ کو لوگوں نے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا لیکن لوگ باز نہیں آتے اور انبیاء کی شان میں اولیاء اللہ کی شان میں غلوب کرتے ہیں اتنا غلوب کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہرا دیتے ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ شرک مثلاً یہ کہ کوئی آدمی یہ کہ فلان اولاد دیتا ہے فلان بارش دیتا ہے فلان جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے فلان مشکل کشاہی کرتا ہے فلان حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ کے لیے اس نے کیا چھوڑا میرا بھئی ایک جملہ آپ کو تین جملے بتاتا ان کو یاد رکھ لو توحید سمجھ آ دے گی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ اپنی علوہیت کے اعتبار سے ایک ہے یکتہ ہے اللہ اپنی علوہیت کے اعتبار سے معبود ہونے کے اعتبار سے وہ ایک اکیلہ ہے اللہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے بھی اکیلہ ہے یکتہ ہے رب ہونے کے اعتبار سے پالنے کے اعتبار سے بندوں کے معاملات کو دیکھنے میں وہ ایک اکیلہ ہے پھر اللہ اپنے تصرفات میں اکیلہ ہے تصرفات جو اللہ کے کام ہیں بارش برسانا اللہ کا کام ہے اولاد دینا اللہ کا کام ہے ان چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اگر کوئی ان تین جبوں پر اللہ کی علوہیت میں ربوبیت میں تصرفات میں کسی کو بھی شریک پہراتا ہے وہ مشریک ہے اور چاہے پھر وہ انبیاء کو شریک بنائے چاہے وہ کسی اور کو بنائے پھر کہا اللہ اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے ہیں مرتاب اور شک کرنے والے ہیں اس کے مزید وضاحت آگے آرے ہیں